بک بوس تیرہ کے کنٹسٹن رہے وکاس پاٹھک اور ہندوستانی بھاؤ ان دنوں کافی چرچاؤں میں ہیں ہندوستانی بھاؤ ویسے بھی اپنے وائرل ویڈیوز کی وجہ سے چرچا کا وصحہ بنے رہتے ہیں بک بوس میں آنے کے بعد انہوں نے اور بھی زیادہ سرکیاں بٹو رہی ہیں حال ہی میں انہوں نے کوویڈ نائنٹین کے نیموں کو توڑنے کے آروپ میں ممبئی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے وکاس پاٹھک ممبئی کے دادر شیواجی پارک میں بچوں کی پریقشہ رد کرنے اور سکول کی فیس ماف کرانے کی مانگ کے لیے پردرشن کر رہے تھے آج ہم آپ کو ہندوستانی بھاؤ سے جوڑی کچھ انسنی باتیں بتانے جا رہے ہیں یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یوٹیوبر بننے سے پہلے ہندوستانی بھاؤ ایک پترکار تھے انگریجی ویب سائٹ ٹائمز آف انڈیا کی خبر کے مطابق ہندوستانی بھاؤ مومبئی کے ایک لوکل اکھوار میں کرائیم ریپورٹر رہے چکے ہیں کرائیم پترکاریتہ کے لیے انہیں سال 2011 میں بیسٹ چیف کرائیم ریپورٹر کا خطاب بھی مل چکا ہے انہوں نے اشونی پاٹھک نام کی لڑکی جسے ارین میریج کی تھی ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام عدیتی ہے بیٹے کے نام پر ہندوستانی بھاؤ ایک گیر سرکاری سنگٹھن بھی چلاتے ہیں جس کا نام عدیتی یوہ پرتشتھان ہے بگ بوس کے گھر میں آنے سے پہلے ہندوستانی بھاؤ یوٹیوب پر اپنے بھارت پاکستان کے سمبندھوں اور راشتھ وادی مددوں پر ویڈیو ساجہ کرتے رہتے تھے ہندوستانی بھاؤ اپنے ویڈیو کے کافی گالی گلوج بھی کرتے دکھتے ہیں پتہ دیں کہ ہندوستانی بھاؤ جب چھوٹے تھے تو ان کے پتہ کی نوکری چلی گئی تھی جس کے چلتے پریوار کی جمعیداریاں بھاؤ پر آ گئیں پیسوں کی تنگی کے قارن بھاؤ نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور پریوار کو سمالنے کے لیے شروعاتی دور میں ویٹر اور گھر گھر اگر وطی بیچنے کا کام بھی کیا ہے اس کے علاوہ ہندوستانی بھاؤ نے ممبائی کے ایک لوکل اکوار میں ریپورٹر کی نوکری بھی کی تھی ہندوستانی بھاؤ کا ڈائلوگ پہلی فرصت میں نکل کافی فیموس ہے وکاس ممبائی میں اپنے ماتا پتا اور بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں اپنے بیٹے کے نام پر ایک انجیو بھی چلاتے ہیں جس میں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو کیا کہنا آپ کو ہندوستانی بھاؤ کی پوپلیٹی کے بارے میں کمنٹس کر کے بتائیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے بیگ سکرین